پچھلا ولوگ جہاں سینٹ کیا تھا وہاں سے تو پھر کچھ نہیں بنایا پھر یہ شام کو اظہان بنا رہتے ٹائنگ ان کا دل چاہ رہا تھا ٹائنگ پینے کا تو ہم نے سچا لاؤت راؤت سا شوٹ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں ایک پاؤچ پیک جو ہے ایک پوٹ گلاس میں اور ایک پاؤچ ایک گلاس میں تو وہ دو گلاس لے کر آئے ہیں میرے لیے بنا رہے ہیں اور خود کے لیے بنا رہے ہیں بلا آنے رہے ہیں اور بچوں کی یہ چھوٹی چھوٹی بات امہ لوگ کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ اپنے ساتھ خود کو بھی شیئر کرنا اور پھر ہم نے کہا جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں قرآن شریف کیونکہ بہت زیادہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں بلکل ایک تو طبیعت خراب چل رہی تھی ایک پر سے پھر اسکول کی وجہ سے بلکل بھی موقع نہیں مل رہا تھا بہت زیادہ کام ہو گئے تھے طبیعت خراب پھر اوپر سے مٹی ان سب چیزوں کے بعد جب ہم قرآن پڑھ کر اٹھے تو دیکھا علیشہ کے گھر سے آئے ہوئی تھی افتاری تو یہ چیکن پرائی ہے دو پلیٹ بھر کے اور ساتھ میں چنہ ہے مٹر ہے چھولا ہے گلگلا ہے خیمے کی پکوڑی ہے پھل ہے اور بہت سارے پاپن ہیں بہت سارے پھل ہیں انگور ہیں کیلہ ہیں ساتھ میں دو واتل مازہ بھی آئی تھی مطلب پورا افتاری کا سامان آ جا گیا تھا کسی کو کچھ بھی بنانا نہیں پڑا تھا اور ساتھ میں یہ چیکن مموز جو کہ سب کو بہت پسند ہے اور یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں اور اللو بھی بیٹھے ہیں مکہ اڑا رہی ہیں آج کل مکہ بہت زیادہ آگئی پتہ نہیں کیوں رمضان آتا ہے اور مکہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو خیر سب لوگ اپنی اپنی طرف سامان رکھتے ہوئے کہ یہ میری طرف رہے گا وہ تمہاری طرف رہے گا اور انتظار کرتے ہوئے ازان کا اور بہت ساری چیزوں کا بہت مطلب بہت بڑی سی افتار کا یہ تو لگتا ہے دو دن چلے گا افتار فیلحال ازان ہو رہی ہے روزہ کھول اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ کیسے ہیں ہم اللہ شکر الحمدللہ بہت اچھے ہیں آپ لوگ بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے خوش ہوں گے مزی میں ہوں گے اور یہ ہے نیکس دے اسکول سے آگئے ہیں بجڑا ہے ساڑھے گیارہ پونے بارہ ہو رہا ہے اور ہم نے سوچا لاؤ دو بیس بنا کر رکھ لیتے ہیں یعنی دو سپونج بنا کر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد جب ہم کو موقع ملے گا تو کیک جو ہے ڈیکوریٹ کر لیں گے اصل میں کیک ہم نے بنانا شروع کیا تھا پہلے اپنے شوق کے لیے بنانا شروع کیا تھا اور اس کے بعد کوئی ہم نے ٹریننگ تو لی نہیں ہے کیک بنانے کی ویسے بھی جو بھی کام ہم کر رہے ہیں لائف میں تو اس کی ہم نے کسی بھی چیز کی کوئی بھی ٹریننگ نہیں لی ہے بس ایسے ہی دیکھ کے سن کے اور سمجھ کے اپنا سمجھ سمجھ کے جائے کرنے لگے تو خیر کیک بنانا ہم نے سٹارٹ کیا تھا پھر ہم نے اس پر ایک شارٹس ڈال دیا اور وہ شارٹس میری وائرل ہو گئی اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی وائس میں شارٹس ڈالی اس کو بھی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا مطلب میرا یہ سمجھ میں آیا کہ میرے ویڈیو پہ جو ہے کیک والا ویڈیو کے ایک والی شارٹس جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو پسند آ رہی ہے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم نے سوچا چلو اسی پر پھر ہم اپنا کام کرتے ہیں حالانکہ جو لوگ شارٹس بناتے ہیں جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں وہ زیادہ تر بیکری والے ہیں یا ہوم بیکر ہیں ہوم بیکر زیاد تو وہ لوگ جو ہے ہوم بیکنگ کرتے ہیں اور پھر ڈیلیوری کرتے ہیں میرا ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے میرا کیونکہ خود کا اپنا اتنا زیادہ کام رہتا ہے اسکول کا اس کے علاوہ ہم کوئی اور کام کوئی اور کاروبار ہم نہیں کر سکتے لیکن یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے آپ کو دکھانے کے لیے آپ لوگوں کے پسند آنے کی وجہ سے جو ہے ہم نے اس کو کرنا شروع کیا حالانکہ اس میں میرا بہت زیادہ پیسہ لگ جاتا ہے بہت زیادہ انرجی لگ جاتی ہے پیسے کے علاوہ بہت س شیئر کریں گے جس میں ہم نے کیا کیا چیزیں منگوائی ہیں کیک بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں منگوائی ہیں اور کافی زیادہ پیسے خرچ کی ہیں وہ شورٹس انشاءاللہ بنائیں گے تو جو لوگ جو میرے شورٹس والے سبسکرائبر ہیں وہ دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ہم کو اور زیادہ پسند کریں گے تو خیر یہ اس بیچ ہم نے ایک چاکلیٹ سپنج بنایا اور ایک جو ہے وینیلہ سپنج بنایا اور دیکھیں کافی زیادہ سوفٹ بنایا اور بہت اچھا ملائم ملائم سا حالانکہ ابھی ہم روزہ ہیں تو پھر بھی میرا جی جا رہا تھا کہ ٹیسٹ کر لیں لیکن اس کو ہم نے بنا کر تیار کر لیا اور ایک وجہ اور بھی تھی بنانے کی کیونکہ وہ وجہ جو ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا نیکس بلوگ کا کہ نیکس بلوگ آ جائے تب آپ لوگوں کو پتا چلے گا کیا وجہ تھی یہ کیک بنانے کی اور اسی بیچی ابو لے کر آیا تھے آم تو یہ بن رہا ہے مینگو شیک اور یہ بنا رہی ہے علیشہ ویسے علیشہ کوئی بھی چیز بناتی بہت اچھا بناتی اس کے ہاتھ میں مطلب ٹیسٹ ہے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ کے اس کے کام کرنے کے انداز سے تھوڑا سا ہم کھول جان ہوتی ہے کیونکہ بہت تیز تیز جھٹ پٹ جھٹ پٹ کرتی بھاگم دوڑی والا لیکن بہت اچھا بناتی جو بھی بناتی اس پیچ دیکھیں میرا ایک اور پارسل آ گیا اور یہ پارسل ہم آپ کو کھول کر دکھاتے ہیں ہم نے بتایا نا کہ میرے بہت سارے پارسل ہم نے آرڈر کیا لگ بگ ہم نے چار س چار ہزار کا سامان جو ہے ہم کو بہت زیادہ مہنگا بھی کھول گیا مطلب ہم کو زیادہ چونہ بھی لگ گیا ایک تو رمضان کا دین ہے کافی خرچے ایسے ہی ہو جاتے ہیں اوپر سے جو ہے عید کا موقع ہے لیکن بس یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے دکھانے کے لیے آپ لوگوں کی خوشی کے لیے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے اور اپنا بنانے کے لیے مطلب ہم کو بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک بنانے میں ہم کو مزا نہیں آتا ہم کو خود بھی مزا آتا اگر کوئی چیز میں آپ کو خود مزا نہیں آئے گا تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیے آپ وہ کام نہیں کر سکتے تو جو میرے نوزلز تھے پہلے والے وہ نوزلز بہت چھوٹے تھے اس سے پھول اچھے نہیں بن پاتے تھے کچھ لوگ تو کافی برا کمنٹ بھی کرتے تھے اور ہمارے گھر کے بچے بھی اس کو الگ الگ نام دے دیتے تھے ببو اور یہ اور وہ مطلب تو اس وجہ سے ہم نے یہ سکس نوزلز مانگوایا ہے آٹھ ہے نوزلز اس کے ساتھ دس آئسنگ بیک بھی ملے ہیں اور یہ نوزلز کافی بڑے ہیں اس سے پھ شیر کرنے میں کافی آسان ہی ہو جائے گی اس کے علاوہ یہ ہم نے منگوایا ہے کلر تو یہ کلر ہم نے یہ آیا ہے اسام سے مطلب یو پی سے نہیں ملا ہے یہ آیا ہے اسام سے نہیں ایم پی سے آیا ہے یہ ایم پی سے آیا ہے کلر اور اس میں جو ہے ہم نے منگوایا تھا بلیک یلو پنک ریڈ کرین بلو تو اس کی جگہ پر ایک گربڑ ہو گئی ہے دو پنک آ گیا ہے بلیک نہ آ کے دو پنک آ گیا ہے ایک یلو آیا ہے ایک بلو آیا ہے ایسے سارے جو کلر منگوایا تھے وہ سارے آئے ہیں بس بلیک کے جگہ پہ پنک جو ہے دو ہو گئے ہم کو بلیک منگوانا تھا بلیک مطلب بلیک والا چاکلیٹ کیک بنانے کے لیے تو اس میں بلیک کلر چاکلیٹ فلیور والا اگر ڈالو تو وہ جو ہے کافی اچھا لک دیکھنے میں آتا ہے اور کھانے میں تیسٹ بھی رہتا ہے اس میں تھوڑا سا تیسٹ والا وہ ملا ہوتا ہے فلیور جو بھی ملاتے ہو کلر میں لیکن تیسٹ بھی آتا ہے اور خوشبو بھی آتی ہے اور کلر بھی اچھا آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں سارے کلر مکس مکس ہو گئے اتنی دور سے آتے آتے ہیں ایک دوسرے میں سٹک اچھی پک گئے اور پنک یہ دیکھیں پنک جو ہے دو آگئے اب اتنی دور سے آیا میرا واپس کرنے کا میرا بالکل مند نہیں ہوا کیونکہ آٹھ دن کے بعد یہ ڈیلیوری ہوئی ہے ہم نے منگوایا تھا اس کو تقریباً مارچ میں منگوایا تھا اور یہ آ رہا ہے اپریل میں مطلب کافی لمبی ڈیلیوری ہوئی ہے بہت لیٹ آیا خیر آ گیا اب چلتے ہیں سوچا ہوا ہے کہ جو سپنج ہم نے بنایا ہے اس میں ہم بنائیں گے کارٹون کیک انشاءاللہ کوشش کریں گے کارٹون کیک بنانے کی اب بنتا کیسا ہے یہ آپ لوگ کمنٹ کر کر بتائے گا کہ کیسا بنا ہے میری کوشش پہ اور یہ یہاں پر مینگو جو ہے کارٹ کر ڈالتے ہوئے جار میں اور مینگو شیک تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا ریسیپی لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں پہلے آم کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کارٹ لیجئے پھر اس میں ڈالیے چینی ساتھ میں ڈالیے دودھ اور اس کو جو ہے پھر تیلا دیجئے مکسر کو بچے سے جب چل جائے اس میں تھوڑا تھنڈا پانی یا پھر بھرف آپ ڈالیے دودھ آپ اس لئے ضرور سے ڈالیے کیونکہ اس میں تو مینگو شیک میں دودھ ضرور سے ڈالیں اور یہ دیکھیں مینگو شیک بن کر ہو گیا ہے ریڈی اب اس کو ڈال دیا جائے گا فریزر میں اور فریزر سے تب نکالا جائے گا جب ہو رہی ہوگی آزان یہ دیکھیں فریزر میں پھٹ آ گیا بگونا اور فریزر کو کر دیتے ہیں بند جب آزان ہوگی تب نکالا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہو گیا ہے آزان کا ٹائم اور سارے لوگوں کے گلاس میں جو ہے ڈالیور ہو گیا ہے مینگو شیک اور ابھی سب کے لئے آگیا گیا دسترخان پر لگ جائے گا اور بہت اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے بس جلدی سے آزان ہو جائے اور کھایا پیا جائے اس کے بعد یہ افطار میں ہیں امگور کیلہ اور ساتھ میں ہیں دہی اور دہی کے ساتھ ہے امرتی اور کچھ لوگوں کی ہے لڈو اس کے بعد فرا اور ان کے بچے لوگ چلے گئے تھے عید کی شاپنگ کرنے اور شاپنگ کر کر آئے ہیں تو یہ دیکھئے یہ شاندار سی فراک ہائی ہے عدبیہ کی ہلاکی عید کی شاپنگ ہم آپ کو دکھا دے رہے ہیں عدبیہ کو برا بھی لگ سکتا ہے لیکن کوئی بات نہیں بہت ہی اچھا ہے بہت ہی یونیک پیس لے کر آئی ہے عدبیہ اور جب عدبیہ نے پہنا تو بلکل سنڈریلا لگ رہی تھی اور ابھی ہم کو اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اگل بگل لوگ آگئے ہیں جیسے کہ علیشہ آگئی ہیں اور ہمیں آگئی ہیں ابھی ہم کو ایڈٹ کرنا ہوں وائس آر کر رہے ہیں تو ایڈٹنگ میں دکھ رہی ہے اور ساتھ یہ تو اسٹینڈر لگ رہا ہے یہ تو پہنے والے جر اس کے لئے دابو اس کے لئے دابو اس کے لئے دائی سے کھلئے یہ تو اس سے لگ رہا ہے ایسا چھے دابو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ ایسا لوگی دابو یہ تمہارے پر اچھے لے گا جوتا بھی اسے کہنا دلائیں گے سمجھے دابو اس کے بعد ازہان سے ہم نے منگوایا تھا کریم وہی اس کو بنانے کے لیے کیکو لیکن وہ کریم بہت زیادہ خراب آگئی تھی اس نے خراب سے کھٹی سے کریم دے دیا تو اس کو واپس بدلنے کے لیے گئے لیکن وہاں دکان بند ہو چکی تھی پھر ہم لوگوں نے راستے میں سے خرید آئس کریم کی اب اتنی دور آئے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے کچھ کھائیں گے گھر جا کر اس لیے ہم نے لیا ہے اور دابو نے لیا ہے اور ساتھ نے لیا ازہان کے لیے اب گھر جائیں گے ادبیہ کے لیے نہیں لیا ہے تو ادبیہ غصہ ہوں گی اور یہ دیکھیں بہت ہی چاکلیٹی فلیور ہے بہت ہی یمی سا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے فی الحال یہی پر کر لیتے ہیں ہم اینڈ بلوگ کو اور ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ پرووشن ایکس بلوگ میں بہت اچھا آنے والا انتظار کیجئے گا کوشش کریں گے جلدی اپلوڈ کرنے کے لیے فی الحال اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس بلوگ میں جلدی اپلوڈ کرنے کے لیے